نمسکار سردیوں میں پوری دنیا میں لاکھوں کی تعداد میں بکنے والا یہ ایک پودہ ہے جسے کرسماس سٹار فلاہر بھی کہتے ہیں اصل نام ہے اس کا پوائنس ایٹیا کیا یہ انڈور ہے؟ کیا یہ جو پھول دکھ رہے ہیں؟ یہ سچ میں پھول ہیں یا کچھ اور ہیں؟ آئیے اس پلانٹ کے بارے میں آج کچھ باتیں جانتے ہیں اور کیسے سنبھالنا ہے اس کے بارے میں بات کریں گے تو بس بنے رہیے میرے ساتھ آخر تک میں ہوں انچنا، ویلکم پلوم لانپا اس پودے کے اگر رنگوں کی بات کریں تو سب سے سندر لگتا ہے یہ لان رنگ اور اس کے بارے گلابی ہے، کریم ہے، یلو ہے مجھے خاص طور سے یہ پرائٹ ریڈ بہت اچھا لگتا ہے جب ایک بار یہ کارٹن میں چار پانچ پودے بھی لگا دیئے تو پورے بگیچے کی رونک بڑھ جاتی ہے اچھا اب اس پودے میں ایسا کیا ہے کہ یہ اتنا رنگین ہو جاتا ہے صرف سردیوں میں یہ پودہ آپ کو رنگ دے گا نمبر وان دوسری بات یہ ہوتا ہے کہ یہ فوٹو پریارڈزم کے بیسس پر کام کرتا ہے یعنی کہ اس کو تھوڑی روشنی یعنی کہ چھے سات گھنٹے کی برائٹ لائٹ چاہیے اور پھر بہت زیادہ دیر مانے کی کم سے کم بارہ سے چودہ گھنٹے کا اندھیرہ چاہیے جب ایسا موسم آتا ہے یعنی کہ وہ زردیوں کا موسم ہوتا ہے جب ایسا وقت آئے گا جب لائٹ کا دیوریشن کم اور اندھیرہ کا دیوریشن زیادہ ہوگا اس وقت یہ پودھا ایسے رنگین پھولوں سے بھڑ جاتا ہے اب آتے ہیں دوسرے سوال پر کیا یہ پھول ہیں یا پتیاں یہ ایک ایسا پودھا ہے جس کی کی یہ پتیاں ہیں اور یہ پتیاں جو ہری ہیں یہ دیرے دیرے لال ہو جاتی ہیں پھول اس کے بیچ کا بہت چھوٹا سا یلو فلان ہوتا ہے اس کے آس پاس کی جو یہ پتیاں ہیں یہ پتیاں ہی ہیں یہ پھول نہیں ہے لیکن یہ سٹار کی طریقے سے دیکھتا ہے ریڈ کلر کا ہو جاتا ہے یا جس بھی کلر کا پودھا ہوتا ہے اس کلر کی پتیاں ہو جاتی ہیں تو اندھیرے اور روشنی کے حساب سے یہ ہری پتیاں اپنا رنگ بدل کے رنگین ہو جاتی ہیں ہے نا مزیدار پودھا گرمی میں بھی اس کو بچا سکتے ہیں اس پر کیسے بچانا ہے میں تھوڑا آگے بات کرتی ہوں لیکن خاص بات کرتی ہوں کہ کیا یہ انڈور رکھا جا سکتا ہے جی ہاں بالکل رکھا جا سکتا ہے انڈور کیونکہ اس کو تھوڑی وارم پسند ہے لیکن گھر کے اندر جہاں بھی رکھیں برائٹ لائٹ کم سے کم 6-7 گھنٹے کی ہونی چاہیے یعنی کہ کہیں اس کے ڈائریکشن میں یا کہیں ویسٹ کے ڈائریکشن میں جہاں سے بھی آپ کی کھڑکی سے آپ کے دروازے سے برائٹ لائٹ آ رہی ہے وہ اس پر پڑتی رہے رات کی اس کو کوئی پروبلم نہیں ہے رات کا اندھیرہ اسے پسند ہے تو 12 سے 14 گھنٹے یہ اندھیرے میں رہ جائے گا لیکن دن کی لائٹ پروبائٹ کر کے آپ اس کو گھر کے اندر بھی رکھ سکتے ہیں اب اگر آپ جاننا چاہتے ہیں اس کے بارے میں اور بھی چیز ہے کہ اب ایک بار خرید لیا ہے تو اس کو کیسے سنبھالیں سال بسال چلتا جائے گا یا نہیں آگے اب اس پر بات کرتے ہیں یہ پودھا سروائیب کرتا رہے گا جب تک آپ اس کی وارٹرنگ کنٹرول کریں گے یعنی کہ اگر آپ نے بہت زیادہ پانی دے دیا روز پانی دیتے جا رہے ہیں اوور وارٹرنگ ہو رہی ہے مٹی گلی ہے پھر بھی پانی دے رہے ہیں تو یہ دھیرے دھیرے نیچے سے ساری پتیاں گراتا جائے گا اور آپ دیکھیں گے کہ دو تین دن میں پورا پودھا کھالی ہو گیا اگر ایک بار ایسا ہو جائے گا یہ پودھا دوبارہ کبھی بھی پنپے گا نہیں ختم مانے ختم اسی لیے بہت زیادہ پانی نہیں دینا ہے لیکن ساتھ ہی بہت زیادہ سوکھا بھی نہیں رکھنا ہے اگر یہ سوکھا رہے گیا لمبے ٹائم تک تو بھی وہی ہوگا یہ اپنی پوری پتیاں ختم کر دے گا اس لیے ہمیں دیکھنا ہے کہ جیسے ہی ٹاپ سوئل سوکتی ہے امیجیٹلی پانی دیتے جیے اب پانی دینے کا بھی ایک پرپر طریقہ ہے جب بھی ٹاپ سوئل سوکھی ہوئی آپ کو دیکھی آپ کو اس کو پانی دینا ہے لیکن تھوڑا سا نہیں پورا پانی دیجئے درینے چھول سے پانی نکل جائے نیچے گوئی گیلہ پن نہیں رہے اس کے بعد اس کو سوکھنے دیجئے جتنے دن میں ٹاپ سوئل سوکے گی اتنے دن میں آپ اس کو واپس واترنگ کر دیں گے ہو گئی واترنگ سن کی بھی بات ہو گئی کمپوسٹ کی بات کرتے ہیں تو اس کو بہت زیادہ کمپوسٹ نہیں چاہیے ہوتا ہے سیزن کے بیگننگ میں جب ہم نے اس کو خات دے دیا اس کے بعد کبھی کبار بیس پچیس دن مہینے میں لیکوڈ منیور دے دیں گے تو بھی ٹھیک ہے پتے زیادہ کھل کے آئیں گے بڑے آئیں گے نہیں دیں گے تو یہ اپنا کام کرتا رہے گا کیونکہ اس کا ڈیوریشن جو ہوتا ہے وہ دو تین مہینے ہوتا ہے ابھی اسے لے کر کے یہ دو تین مہینے تک شباب پر رہے گا اس کے بعد آپ دیکھیں گے تھوڑا ڈل پڑتا جا رہا ہے جیسے جیسے گرمی آئے گی یہ پودھا ڈل ہوگا لیکن ہم اسے بچا سکتے ہیں کیسے وہ آپ بتاتی ہو اب جب ایک بار اس کا سیزن ختم ہو جائے گا تب اس کے اوپر کا کافی سارا پارٹ ہم کاٹ دیں گے نیچے پانچے انچٹا سٹیم چھوڑیں گے اور اسے کسی بھی چھایا دار جگہ پر مویسٹ یومیڈٹی والی جگہ پر اس کو گروپ میں چھوڑ دیں گے پوری گرمی آپ اس کو گرمی سے بچا کے رکھئے یومیڈٹی پروائیڈ کرتے رہی ہے ایسی کسی جگہ پیڑوں کی چھاو میں رکھ دیں گے تو یہ گرمی میں سروائیب کر جائے گا سردی میں اپنے آن آپ اس میں پتے آنے لگیں گے دھیرے دھیرے اپنے آن آپ لال ہونے لگیں گے اور یہ واپس اسی طریقے سے آپ کے پاس آ جائے گا اب بات کریں گے اس کو بڑھائے کے سے پروپوگیٹ کرنے کا بہت آسان طریقہ ہے وہی سوفٹ ووڈ کی کٹنگ لینی ہے کسی اچھے سی میڈیوم میں یعنی کوکو پیٹ میں اس کو ڈال دیجئے اس کو بڑھ دے دیجئے کٹنگ جڑ پکڑ لے گی کسی بھی ایسی جگہ پہ رکھنا ہے کٹنگ کو جہاں تھوڑی سی کھلی روشنی ہو دھوپ نہیں ہو کھلی روشنی ہو اور چایا میں وہ آرام سے پناپتا رہے گا روٹنگ ہونے کے بعد آپ کے لائے پوڈے بن جائیں گے ہاں ایک بات بہت سافدھانی کی میں یہاں کرنا چاہوں گی یہ بہلا تھوڑا سا ٹوکسک ہے ٹوکسک اندہ سنس کے جو اس کا سیپ نکلتا ہے جیسے ہم اسے توڑتے تو اس کے اندہ سے تھوڑا سا دودھ جیسی چیز نکلتی ہے وہ کبھی اس کے نیریٹیشن کر سکتی ہے آخ میں چلی جائے تو پرابلم کر سکتی ہے تو تھوڑا ان چیزوں سے سمال کے رہیے گا دوسری بات اگر آپ کے گھر میں پیٹس ہیں یعنی کی کیٹ ہے یا ڈاگ ہے تو ویسے تو ان میں خود میں سنس ہوتا ہے وہ ایسی چیزوں کو نہیں کھاتے لیکن اگر بہت زیادہ قوانٹیٹی میں کھا لیا کم کھائیں گے کچھ نہیں ہوگا بہت زیادہ کھا لیں گے تو وہ میٹنگ ڈائریا پیٹس کو ایسی پرابلم ہو سکتی ہے تو تھوڑا سا بچوں سے تھوڑا سا پیٹس سے اس کو دور رکھیے سمال کے رکھیے لیکن اتنا خوبصورت پودا ہے تو اس کو لانا تو ضرور بنتا ہے تو اس پودے کو لائیے ابھی جلدی سے کیونکہ بس اس کا ٹائم زیادہ نہیں ہے دو دین مہینے اور چلے گا تو انجوائی کیجئے اس کو اور اتنے خوبصورت پودے کو دکھانے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا بہت سارے لوگوں کے ساتھ شیئر کیجئے کیونکہ یہ سمیہ ہے بلکل خریدنے کا اس کے بعد ہم لیٹ ہوتے جائیں گے جلدی سے خرید لیجئے گا اور شیئر کرنے کے ساتھ ہی ہم لانبا کو سبسکرائب کر لیجئے گا بنے رہیے ایسے ہی ملتے رہیے نمسکار